کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے اُلٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریاء کا پانی پیا تھا اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی سہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامی بھی سب پر واضح ہو گئی مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اسرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نا اور وہ اگر آپ کو نہیں مل پاتا تو اس پہ آپ غلط تہمتے نہ لگانا شروع کرتے ہیں اس کا مزاق نہ بنائیں اور اس کو بد کردار نہ بنا دیں اور محبت میں الزامات نہیں لگائے جاتے ہوتے اگر آپ نے محبت کی ہے اور وہ اگر آپ کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگلے پر الزامات لگانا شروع کرتے ہیں اور اسے بد کردار ثابت کریں موسیقی